نمازکار لائیو اندوستان پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر ازرائیل نے شکروار کو ایران کے کئی شہروں پر مسائلوں سے حملہ کر دیا ہے جی ہاں کہا جا رائے کہ ایران کے پرمانو پلانٹ پر بھی مسائل گری ہے جو شروعاتی جانکاری ہے اس کے مطابق ایران کے نیوکلر سائٹ پر تین مسائلوں کے گرنے کی خبر ہے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کے اسفہان شہر کے ائرپورٹ پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اسی شہر میں کئی نیوکلر پلانٹ موجود ہیں اور ایران کا سب سے بڑا یورینیم پروگرام بھی اسی جگہ سے چل رہا ہے ان دھماکوں کے بعد کئی فلائٹوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ آشنگ کا پہلے سے جتائی جا رہی تھی کہ اسرائیل پلٹ وار کرے گا اور اب ایران کے اسفہان شہر کے ائرپورٹ پر زبردست دھماکہ سنا گیا ہے اور جو وہاں کا میڈیا ہے وہ اس بات کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی مسائلوں نے ایران پر حملہ کیا ہے حالانکہ یہ ابھی تک صاف نہیں ہے کہ یہ جو مسائلیں ہیں یہ ایراک یا سیریا تک بھی پہنچی ہیں یا نہیں آپ کو بتا دیں کہ اسفہان کے علاوہ تبریز شہر میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں اور اس سے جڑے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں علاقہ ان کی پوشٹی نہیں ہے اس لئے آپ کو وہ ہم نہیں دکھا رہے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ تیرہ اپریل کو ہی ایران نے پہلی بار اسرائیل کے خلاف سیدھا حملہ بولا تھا اس دوران تیران نے اسرائیل پر تین سو سے زیادہ مسائلیں اور ڈرون داگے تھے اور ایران نے ایرانی دوتاواز پر دوشک میں ایک اپریل کو جو حملہ ہوا تھا اس کے جواب میں تیرہ اپریل کو کاروائی کی تھی اور اب انتظار کرنے کے بعد نتن یاہو بھی نہیں مانے کئی ایران کے شہروں کو انہوں نے دہلا دیا ہے یہ بہت ہی شروعاتی جانکاری آپ کو ہم بتا رہے ہیں جو کی انتراشتری میڈیا میں ریپورٹ ہو رہی ہے اس سے جڑی اور جو جانکاریاں ہیں وہ جیسے جیسے سامنے آتی رہیں گی آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے پھلال آپ دیکھتے رہے ہیں یہ لائیو ہندوستان موسیقی موسیقی